اگر تم اس سے یہ کہتی کہ میں اب فان کے گھر جا رہی ہوں تو میں خوشی خوشی خود جا کر تمہارا سامان بانتی اور تم سے کہتی کہ چلی جاؤ کیونکہ مجھے یقین ہوتا کہ وہاں تمہارا کوئی ایسا انتظار کر رہا ہے جو تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے وہ میری دوست کا قاتل ہے بھابی واقعی عریج کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کے وہ قاتل ہے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی برباد مت کرو اپنا سکون برباد مت کرو عریج اپنا بھی اور ہمارا بھی تمہیں پتہ ہے بھاکار رات رات بھر جاگتے ہیں تمہاری پریشانی میں اب تو احمد کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے ہیں دیکھو عریج یہ جو سارے وسوسے تمہارے دل میں ہیں نا یہ دوسروں کی سازشوں کا نتیجہ ہیں تمہیں پتہ ہے بھاکار کیا کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے تھی کہ کیا پان بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا جب راکٹر نے یہ بتایا کہ تم ٹھیک ہو تم خود بتاؤ مجھے کیا ایسا آدمی کسی کا قتل کر سکتا ہے دیکھو عریج ان وسوسوں کو اپنے دل سے نکال دو ورنہ اس بار جو نقصان ہوگا نا وہ بہت بڑا ہوگا یہ دشمن کی آخری چال ہے آخری حملہ ہے اور اگر وہ کامیاب ہو گئے نا سب ختم ہو جائے گا سب کچھ جو کرو سوچ سمجھ کے کرنا کہ تمہیں اپنے زد میں ایک دفع بھی اپنے ہونے والے بچے کا خیال آئے باپ سے محروم کر دوں گی اسے بانٹ ہوگی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی خوشوں کا بٹوارہ کر دوں گی کسی تیسرے کے لیے اس سکندر کے لیے جس کا مقصد تب بھی تمہیں تکلیف دینا تھا اور آج بھی تمہیں تکلیف دینا ہے جس کی زندگی کا مقصد شاید صرف اپنے بھائی کو نیچہ دکھانا ہے اخر میرا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تمہارا فیصلہ کیسے ٹھیک کافی عرصے سے میں نے آفان سے نفرت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں کر پایا ریج کیونکہ اس کا جھوٹ ایک طرف اس کی آنکھوں میں دکھنے والی سچائی ایک طرف جھوٹ بھی تو تمہیں اس نے کھونے کے ڈر سے ہی بولا تھا تو پھر اس کو اور خود کو تک سازہ دوں گی ایمن تم میرے کمرے میں کیسے آیا بھی بلکل اسی طرح جس طرح تم میری زندگی میں آئی اور اپنے حصے کا زہر گھول کے چپ چاپ چلی گئی خبردار یاد سے ہلنے کی کوشش مت کرو میری آنکھوں میں آکر ڈال کے بات کرو کس کے کہنے پہ تم میری بیوی کو اکسا کر آئی نفرت کرتی ہونا تم اس سے ہم ایک ساتھ دیکھ رہا نہیں چاہتی تو سمجھ سے باہر ہے تم کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کون تمہاری جیب بھر ہے یہ سارا کام کرنے کے لیے اکر تم اس سکندر سے نفرت نہیں ہوتی تو میں سمجھ جاتا کہ سارے کام کے پیچھے وہ ہے لیکن ایمن تم میں تو اتنی غیرت باقی ہوگی کہ تم نے اس کے ہاتھوں اپنا کو بیچنا دیا کون کروار ہے تم سے یہ ساتھ کس کے کہنے پہ تم نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ نازش کو میں نے قتل کروائی تھا پاکل ہو گئی ہو تم میں نے اس سے کچھ نہیں کہا میں صرف اس سے ملنے کے لیے گئی تھی اور آسان کہاں ہے یہ سب کچھ اس گھر میں رہنا تمہاری زندگی میں کسی اور کو دیکھنا تمہارے ہاتھوں بار بار دودھکارے جانا یہ سب آسان کہاں ہے آفان محبت آسان کہاں ہوتی ہے آفان نہیں دیکھ سکتی میں تمہاری زندگی میں کسی ہوں نہیں برداشت ہوتا مجھ سے تھک گئی ہوں میں سب سب تھک گئی ایمان ایمان کیا کیا ہوا ہے اسے ایمان آنکے کھولو بٹا ایمان کیا ہوا ہے اسے ایمان ایمان آنکے کھولو بٹی ہے موسیقی 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 تمہیں کیا لگتا ہے میں جانتا نہیں تھا تمہاری بیبیسی اور عرید باجی کے چہرے کا خالیپن سب دکھتا تھا خاموش تھا امی کی وجہ سے ورنہ تمہاری بہن کی تکلیف صاف ظاہر تھی سائبہ میں کیا کرتی زیاد میں ابھی بھی یہاں پہ ان سے یہی وعدہ لے کے آئی ہوں کہ وہ افان بھائی کے گھر واپس چلی جائیں موسیقی 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 بتا ہے مجھے سب سے زیادہ کس بات کا دکھ ہے موسیقی موسیقی میں نے ان کی زندگی میں ایک لمحہ سکون کا نہیں دیکھا ہے موسیقی موسیقی صاحبہ آپ وہ گھر چلی جائیں گی مجھے پورا یقین ہے بس تمہیں دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں میں کبھی کبھی تو بہت گلٹی فیل ہوتا ہے مجھے کتنا دور لیایا ہوں میں تمہیں تمہارے اپنوں سے تمہاری دنیا سے دور افان بھائی بہت اچھے ہیں اور قسمت کبھی ان کے ساتھ برا نہیں کر سکتی کاش کہ میں تمہارے دل سے وہ تمام دکھ دور کر سکتا میرے لئے اب یہی دنیا ہے زیاد اور آپ میرے لئے سب کچھ پس آپ میرے جھوٹ کے وقت اسے نراز تو نہیں ہے نا نرازگی کس بات کی اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے وہ الگ ہو کر بھی ایک ہے اور اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے خیر تم پلیز بلکل پریشان مت ہو بیٹھو میں تمہارے لئے کچھ لے کے آتا ہوں بھائی بہت کی بھائی بہت کی دیکھو افان کی کمپنی میں سب مجھے پہچانتے ہیں میں جاؤں گا تو پتہ چل جائے گا انہیں کے پڑا بھائیاں ہیں تو اگر اب افان ہی نہ رہے تو اس کی کمپنی کو کون سبھانے گا موسیقی 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 اسے ملانا کھلانا سب تم پہ ہوکی اب ہی چو کہہ رہا ہوں چپ چاپ کرو میں نے تم سے کچھ نہیں کروایا تم نے خود کیا ہے اپنے پورے ہوش و حواظ میں آئی تھی اپنے حواظ کو آنے اور نننی بچی نہیں ہو تم ایک کچھ بھی کہا اور کر لیا تم نے میری کمپنی کا کچھ پتہ نہیں ہاتھ چوبے یا کل تو ایسے میں جو آفان کا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے اور اگر تم نے اب کوئی غلطی کی یا میری بات ماننے سے انکار کیا وہ آج سوائر آفان کا تو پتہ نہیں تمہیں کہیں دور ضرور پھیج دوں گا اور تم کیوں آئے ہو یہاں مجھے مرنے کی حالت میں کیوں نہیں چھوڑ کے گئے ویسے بھی کسی کی زندگی اور موت سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا اور کتنا بنو گیا فان ہاں اگر واقعی یہ سب کچھ مجھے حاصل کرنے کے لیے تھا تو نہیں چاہیے مجھے ایسی محبت موسیقی مشکل نہیں ہے موسیقی 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 خاصی خوالح موسیقی آفان مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ابھی میں کسی قسم کی دسکشن نہیں پڑنا چاہتا پلیس جس گو کیا ہوئے تمہیں تم اسے رکاب کیوں رہی ہے آفان پلیس مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے پلیس انکار مت کرنا دیکھو میں تم سے پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں میری مدد کر تو پلیس میں بہت مشکل میں ہوں اس وقت کیا یہ دیئے چاہیے مجھے تم کہیں سے آرینج کر دو پلیس بہت ضروری ہے اس پک مجھے اس کی ضرورت ہے پلیس کہیں سے پتہ کر دو ایمہ تم درگز لے رہی ہو are you out of your mind کب سے چل رہے ہیں سب کچھ دیکھو آفان یہ وقت سوال جب آپ کا نہیں ہے تم یہ ساری باتیں مجھ سے بعد میں پوچھ لینا ابھی ابھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے پلیس تم کچھ کر دو پلیس تم اس کو ہلپ کرنا کہہ رہی ہو for god's sake control yourself تمہیں کون لالا کے دیتا یہ چیزیں اور کب سے چل رہے ہیں سب کچھ for god's sake control yourself موسیقی خان کیسا ہے میں نے سوچا میں پوچھ لیوں آفس میں زیادہ کوئی پروپلم تو نہیں ہوا سوچتا ہوں میں کہ کیلی پچاری عورت تنا دربدر بھٹکے گی پھر آخر کار ایگو کو مار کے کمپرمائز کرنا ہی پڑتا ہے فون کیوں کیا ہے پھر میں بھی نہ بس یہ کہنے کے لیے کیا تھا کیا ہے چپ چاپ اچھے بچوں کی طرح پارٹنرشپ کے لیے ہاں کر دے منا فارم ہونسلی میرا اگلا قدب کیا ہوگا یہ میں خود بھی سوچتا ہوں نہ تو خبر آ جاتا ہوں خبر آ گیا چھو گیا وفا پارٹنرشپ کے لیے ہاں تو تمہیں کہہ رہا ہی پڑے گا ہاں تو کہہ رہا ہی پڑے گا پھری صاحب فلال انہیں سیڈیٹیو دے دیا ہے لیکن یہ اس معاملے کا حل نہیں ہے پانچ ساتھ سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگائیے کہ یہ عدویات کون ان کو فرام کر رہا تھا کیونکہ ان میں کچھ خاصی مہنگی بھی ہے کن لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ ان کو گھر پر رکھا جائے کیونکہ اس وقت ان کی سب سے زیادہ مدد آپ لوگ کر سکتے ہیں شیئے تینکیو اب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہے میں تو نہیں جانتا رہے اس سب کس طرح ہو گیا ہے اپنے مسئلے کم ہیں جو میں ایک نئی مسئیبت سر پہ لے لوں نشاہ کرنے لگی ہے یہ افان میں نے تو اس کے غصے کے ڈر سے کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں جاتی ہے کب جاتی ہے کب آتی ہے کیوں ایک فون کال پہ بھاگی چلی جاتی ہے کیوں رات کو دیر سے گھر آتی ہے کچھ لیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا اس پہ میری ہی کوتا ہی ہے سٹوپ ایٹ ممی ہم کب تک ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو غصوروات حیراتے رہیں گے اب ایک نیا الزام آپ اپنے اور میرے سر ڈال رہے ہیں میں تو تھک چکا ہوں میں تو اوروں کی جھولی بڑھتے بڑھتے خود خالیات رہ گیا اثرا درد تھا عریج کی آنکھوں اتنی ناراضگی تھی میں تو چاہ کر بھی آپ کو بتا نہیں سکتی پر ان سب کی وجہ یہ ایمان ہے اس کی وجہ سے تو ہوا ہے یہ سب کی اب اس کو دیکھئے گا ماں موسیقی موسیقی لیکن خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے پیسے نہیں دیں گے تو یہ گھر تین مہینے کے اندر اندر آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گی یا شاید اس سے بھی پہلے کیا بقواس ہے یہ میں نہیں مانتا اس سے سر نوٹس آپ کے ہاتھ میں ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں باقی آپ کی مرسی ہے بھائی یہ کونسی غلط بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کا یہ گھر ہر کسی کے نشانے پر ہے اگر یہ بھی ہاتھ سے چلا گیا تو سکندر ابھی اتنا بھی لاچار نہیں ہوا کہ کوئی بھی ایرہ غیرہ آ کر اس سے اس کا کر چھیلے اگر آپ کی اس بقواس کو چیلنج کرنے کے لئے مجھے کوٹ بھی جانا پڑا تو میں چاہوں گا اور تم بلالیک چیک لکھو وہ موہ پہ مارو ان کے اپنے سر کو سمجھاؤ کہ وہ اندھیرے سے نکلیں اور حقیقت کا سامنا کرنا چکھیں میں اس دن ان سے پوچھوں گا جب یہ روڑ پہ آگے کہ وہ پیسی مارنا کیسا ہوتا ہے کیا کر گیا ہے نہیں بھائی کچھ نہیں موسیقی 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 پلیز میرا جانا ضروری ہے احمد ادھر آئیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ بابی اللہ حافظ اللہ حافظ بابی رافیا نے کچھ کہا رافیا ہی کہتی ہے زب کچھ اللہ حافظ راکھے گا 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 مجھے چپ کر دیکھنے آسکتے ہو میرا حال نہیں پوچھ سکتے جو تم نے اپنا حال کر لیا ہے نا میرے پاس تو پوچھنے کے لئے آپ کوئی سوال بھی نہیں بچائے تم سے اگر بہتر فیل کرو تو بتا دینا ڈاکٹر سے تمہارا پوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ تمہیں کس رہائب ایڈمنٹ کرنا ہے رگو میں توڑنے والی نفرت اس نشے سے زیادہ عذیتناک ہے میرے ہر مسئلے کال تمہارے پاس آفان مجھے پاس آفان مجھے پاس آفان موسیقی 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 یہی فیصلہ ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن میں آج جہاں صرف اس لیے آئے کیونکہ تمہاری حفاظت کرنا میری زمداری ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میں اس غلط فہمی میں جینے نہیں دوں گا اتنا خیال رکھو اگر کوئی کام ہو تو مجھے کال کر دینا وقار بھئی بہت پریشان ہے تمہارے لئے اگر میں نہیں آتا تو وہ آ جاتے ہیں اپنے گھر والوں کو خفاظ کر لئے عریج اس لڑائی میں سب کی ہار ہے ہر رشتے کی ہار ہے ایک بھائی پھر سوچ لینا کہیں بہت دیر نہ ہو جائے کی پھر سوچ لینا کہے ہیں پھر سوچ لینا کیم بہت دیو پھر سوچ لینا پھر سوچ لینا موسیقی 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 موسیقی